اسلامی ناظرین میں ہوں بیرستر شہداد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی سب سے بڑی خبر میری نظر میں امریکی جریدے انٹرسپٹ کی سٹوری ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بریکنگ نیوز ہے اور ایک اور بہت بڑے خفیہ چھپی ہوئی بات کے اوپر سے پردہ اٹھاتی ہے اور اس سے امران خان صاحب کا جو محقف تھا پاکستان امریکہ ریلیشنز کو لے کے اس کو تقویت بھی ملتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سٹوری کیا ہے سٹوری ہے انٹرسپٹ کی اور وہ سٹوری یہ ہے کہ انٹرسپٹ کی سٹوری کے مطابق امریکہ نے یونائٹڈ سٹیٹس نے مدد کی پاکستان کو اس کا جو لیٹسٹ اس سال جو اس پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری دنوں میں جو بیل آؤٹ پیکج آئی ایم ایف سے ملا تقریبا دور اب ڈالر سے زائد کا وہ جس کو کنڈیشنل بھی بیل آؤٹ پیکج کہا جاتا ہے وہ آئی ایم ایف آپ کو یاد ہوگا وہ پیکج ڈیل ہو نہیں رہی تھی تو جب وہ فائنلی ہوئی اب یہ ریولیشن آئی ہے انکشاف آیا ہے بریکنگ سٹوری آئی ہے انٹرسپٹ کی جانب سے کہ اس کے پیچھے بھی اصل میں امریکی حکومت شامل تھی اور اس کے پیچھے جو اصل حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ دراصل ہے ایسی کرٹ آرمز ڈیل ویڈ یوکرین جی ہاں یہ ہے انٹرسپٹ کی سٹوری کہ پاکستان کو جو بیل آؤٹ پیکج پہلے نہیں مل رہا تھا آئی ایم ایف کی جانب سے بہت کڑی شرطیں تھی اور پاکستان وہ تمام شرائط مان بھی رہا تھا لیکن اس کے باوجود بیل آؤٹ پیکج نہیں مل رہا تھا اور پھر پاکستان کی مدد کی گئی کیا یہ کہا جائے کہ امریکہ نے پاکستان سے اور یا الائٹ فورسز نے ویسٹن فورسز نے پاکستان سے اسلحہ خریدا جو یوکرین وار میں استعمال ہوا وہ آلڈی اوپن سورس کے تحت موجود ہے کہ وہاں پہ جو موٹرز اور بومز اور گولے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ دراصل ہمارے ہی ہاں جو ایچ آئی ٹی ٹیکسلا میں فیکٹری ہے اس کے اندر بنے ہوئے ہیں تو یہ تقریباً نو سو ملین ڈالر اس خبر کے مطابق نو سو ملین ڈالر کی ڈیل ہوئی اس ڈیل کے تحت پاکستان نے وہ اسلحہ بیچا یوکرین کو اور اس کے عوض پھر امریکہ نے جو آئی ایم ایف کے پاس فسا ہوا ہمارا ایک معاہدہ تھا وہاں پہ اپنا انفلنس استعمال کرتے ہوئے یہ ڈیل کروائی اور پی ڈی ایم کی سرکار کو وہ جو ہے ایک قسم کا ریلیف دیا جہاں پہ پاکستان بینکرپٹ ہونے جا رہا تھا ناظرین یہ سٹوری جو ہے اس پیدر آپ دیکھئے یہ سٹوری ہے انٹرسپٹ کی انٹرسپٹ نے آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم انٹرسپٹ پہ بات کر لیتے ہیں کہ انٹرسپٹ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ انٹرسپٹ کیا ہے انٹرسپٹ ناظرین جو ایک امریکہ کا آن لائن جریدہ ہے جو انویسٹیگیٹف جرنلسٹ نے اس کو بنایا ہے اور اس کے پیچھے کوئی بڑا سیٹ یا کوئی بڑا کورپریشن کمپنی نہیں ہے بلکہ یہ ڈونیشنز کے اوپر چلنے والا انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کا بغیر کسی ایجنڈے کے ایک ادارہ ہے جو اس طرح ہی کی انویسٹیگیشنز جن کو مین سٹریم میڈیا اپنے مختلف انٹرسپٹ یا ان کے اوپر دباہ ہونے کے باعث چھاپنے سے گریزہ ہے ایسی تمام خبریں جو ہیں وہ انٹرسپٹ ہی چھاپتا ہے اور اس کی جو جو لبرل سرکلز ہیں اس کے اندر بہت زیادہ تریڈیبیلٹی بھی ہے اور اس کو مانا بھی جاتا ہے تو اسی انٹرسپٹ نے آپ کو یاد ہوگا اگرست کے مہینے میں پاکستان آرمی کے کسی خفیہ سورس سے مال حاصل کیے ہوئے دستویز کی بنیاد کے اوپر ایک سٹوری کی تھی جس کے تحت جو سائفر تھا جس کیس میں اس وقت عمران صاحب خان صاحب جو ہیں وہ قید میں ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی قید میں ہیں اور خان صاحب شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ سائفر کے تحت وہ ایک ہمیں دمکی آئی تھی جو سائفر میں کنوے ہوئی تھی انٹرسپٹ نے پچھلے ماہ وہ سٹوری کنفرم کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائفر کا جو ٹیکسٹ تھا یعنی کہ وہ میٹنگ جو ڈونل لو کی ہمارے ایمبیسیڈر اسد مجید کے ساتھ ہوئی اس میں کیا معاملات ہوئے کیا دھمکی دی گئی وہ تمام چیزیں انہوں نے چھاپ دی تھی اور اب یہ چیز کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہ گئی ہے آج کی جو سٹوری ہے یہ اس کے تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ بعد ہے اور اس کا سورس بھی ان کے اپنے مطابق پاکستان آرمی کا اس کو تحریک انصاف نے یا کسی اور شخص نے یہ کہتے ہیں ہمیں یہ خبر نہیں دی بلکہ ان کا جو سورس ہے وہ پاکستان آرمی ہی کا کوئی افسر ہے اور شاید کوئی شاید سرونگ آفیسر ہو خیر ویسل بلورز پوری دنیا میں ہوتے ہیں ظاہری بات ہے جہاں پہ اس طرح کی سختیاں ہوتی ہیں ویسل بلورز بھی اداروں کے اندر سے آ جاتے ہیں بہر کیف ان ویسل بلورز کے مطابق انٹرسیپٹ کو کچھ ڈاکومنٹس ملے جو یہ زائد کرتے ہیں کہ جی خوفیہ ڈیل کیا تھی انٹرسیپٹ نے یہ سٹوری بڑی ڈیٹیل سے کی ہے جو لوگ اس کو نہیں پڑھ پاتے یا چونکہ انگریزی میں بھی سٹوری ہے تو ان کے لیے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ اصل میں یہ سٹوری ہے کیا انٹرسیپٹ کے مطابق آپ کو یاد ہے کہ پہلے تو عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا امریکہ کے جانب سے کیونکہ ان کو غصہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو تھے یوکرین والے معاملے کو لے کے ان کا جو جکاؤ تھا وہ رشیہ کی طرف سے تھا اور پھر جب یہ وار شروع ہوئی اس کے فوراں بعد ہی عمران خان صاحب کا ٹرپ تھا رشیہ کا اول دو یہ ٹرپ پہلے سے پلان ہوا ہوا تھا اور اس طرح کے جو سٹیٹ لیول وزٹس ہوتے ہیں ان کے لیے پہلے مہینوں سالوں کام کیا جاتا ہے تو خان صاحب کا تو یہ تھا کہ پہلے اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے اور یہ جو ٹرپ ہے یہ سرحن جو بائی لیٹرلیشنز ہیں رشیہ کے اور پاکستان کے اس کے تناظر میں ہے جہاں تک یوکرین والی جنگ ہے اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں لیکن ہم ایک نون الائی سٹیٹ کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں یعنی کہ ہم نارشیہ کے ساتھ ہیں نارشیہ کے خلاف میں یہ ان کا اصولی موقف تھا اور اسی سلسلے میں پھر انہوں نے اچھا یہ بات بھی اب ریکارڈ پہ آگئی ہے کہ خان صاحب کا جو دورہ روس تھا وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے مشاورت کے ساتھ کیا گیا اور سب کی طرف سے ظاہری باتیں کنسنٹ تھی تو خان صاحب گئے بہر کیف اس چیز کو امریکہ سرکار بہادر کی جانب سے بہت ہی برا سمجھا گیا اچھا اس کی پاداش میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو سفیر تھے ان کو بلایا گیا اور ڈانلڈو جو برطانوی فارن آفیس کے اندر ڈیسک کے ایک سمجھیں ڈیسک آفیسر ہی ہے کوئی بتنا بڑا آفصر بھی نہیں تھا خیر اس نے بلا کہ ہمارے سفیر کو بڑی تڑھییں شڑھییں لگائی اور کہا جی امران خان کو نو کانفیڈنس کی صورت میں چلتا کرنا پڑے گا ادر وائز پاکستان کے حالات ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے اور پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا اس سٹوری کے مطابق اس سارے معاملے کے پیچھے اس وقت کے جو اپنے ہی جرنیل تھے باجوا صاحب تھے وہ انوالو تھے اچھا ایک جو چیز اس سٹوری میں نہیں آئی اور وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس تمام چیز کے پیچھے ایک کریکٹر ہے اس تمام انسیڈنٹ کے پیچھے ایک کریکٹر ہے وہ آج کل ایکٹنگ انڈر سیکٹری ہیں یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور ان خاتون کا نام ہے وکٹوریا نولن وکٹوریا نولن جو ہیں یہ خاتون رشیہ اور یوکرین کے ایشو کے اوپر کافی زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہیں یہ ان کا ایریا آف ایکسپورٹیز بھی ہے اور اگر آپ ان کی پروفائل بھی آن لائن جا کے دیکھیں گے ان کی جو سروس ہسٹری ہے یہ ڈپلومیٹ کریئر ڈپلومیٹ ہیں وہ تمام جو ہے وہ یوکرین رشیہ نیٹو اور یوکرین کی جو پوزیشننگ ہے وہاں پہ ویسٹرن یورپ میں اسٹرن بلوک کے ساتھ کے یوکرین کیسے رشیہ کے ساتھ الائن تھا اور پھر وہ رشیہ سے ہٹ کے ویسٹرن نیٹو بلوک میں آ گیا اور اس تمام چیزوں کے اوپر وہ جو امریکی بزارت خارجہ کا جو محکمہ ہے جو اس سے ڈیل کرتا تھا وکٹوریا نولن اس کے ساتھ بہت عرصہ وابستہ رہی بلکہ اس کی سربراہ بھی رہی اور یہ ڈونل لو کی باس بھی تھی جس وقت ڈونل لو نے ہمارے امبیسڈر اسد مجید کو بلا کر تنبیہ کی یہ اس وقت اس کی باس بھی تھی تو خیر یہ وکٹوریا نولن ایک بڑا انٹرسٹنگ کریکٹر ہے اور انہی کی انہی کو لابی کیا گیا اور یہ باور کیا گیا کہ جی یوکرین والے معاملے میں یہ سارا کیا کریا جو ہے یہ عمران خان کا ہے اور وہ پاکستان کو رشیہ بلوک میں لے کے جانا چاہ رہا ہے تو اسی کی پاداش میں پھر یہ سارا جو ہے امریکہ کی طرف سے ہوا اور چونکہ یہ خاتون ابھی بھی بڑے اہم مہدے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ پالیسی میکنگ میں ان کا کہدار ہے اس پیشلی پاکستان کو لے کے اور یوکرین والے معاملے کو لے کر تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ والا معاملہ ہونے کے بعد یعنی کہ وہ ایک سال دو ہزار بائیس اپریل میں تختہ الٹا گیا پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کا اور یہ جو بیل آؤٹ پیکج ہے یہ پی ڈی ایم کی سرکار کو اس کے تقریباً ایک سال بعد آہ امریکہ نے کروا کے دیا اور وہ بیل آؤٹ پیکج کروانے میں بھی انہوں نے اپنا یوکرین والا جو معاملہ تھا اس میں اس سے پاکستان سے مدلی کیونکہ یوکرین میں جو اس وقت رشیہ سے ان کی جنگ جاری ہے اس میں ان کو امنیشن کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے اچھا یہ صرف یہاں تک نہیں اچیو کیا گیا جو چیز سٹوری میں نہیں ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو اگر آپ دیکھئے جو پاکستان کا فورن پالیسی کا سٹانس تھا یوکرین کو لے کر وہ وہی تھا جو آج کل بھارت کا ہے اور ہمیشہ سے رہا بھارت کا کہ ہم نون الائن ہیں ہم ٹھیک ہے ہم کنڈیم ہم کسی بھی اگریشن کو جنگ کو کنڈیم کرتے ہیں لیکن خان صاحب کا جو فورن پالیسی کا ویجن یہ تھا کہ پاکستان ماضی میں ایک دھڑے میں شامل ہو کر اپنے لیے کافی مسائل پیدا کر چکا ہے یہ دوسرے لوگوں کی جنگیں ہیں ہمیں اصولی موقف کے اوپر تو کھڑا ہونا چاہیے لیکن ہمیں کسی صورت جو ہے کسی پارٹی بازی کا شکار نہیں ہونا چاہیے ایک طرف جکاؤں نہیں رکھنا چاہیے نون لائن میں پاکستان کا زیادہ فائدہ ہے لیکن چونکہ ہماری جو سرکار اور سپیشلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ہمیشہ سے یہ فائدہ حاصل رہا ہے کہ جب بھی وہ اپنا جکاؤں امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں فوج اور اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی ہے آپ چاہے وہ نائن الیون کے بعد مشرف کی جنگ دیکھ لیں یا اسے پہلے فرسٹ افغان وار میں زیاؤلق کی حکومت دیکھ لیں یا پھر کولڈ وار کے زمانے میں ایوب خان قبل کی زمانہ دیکھ لیں ان تمام ادوار میں پاکستان میں موجود ڈکٹیٹرز آمروں اور فوجی جو قوتیں ہیں ان کو تقویت ملتی ہے اب یہ جو ریسنٹ باجوہ ڈاکٹرائن تھی اس میں بھی ایسا ماحول پیدا کیا گیا ایسی ڈس انفرمیشن کریئٹ کی گئی پاکستان میں پولٹیکل لیڈرشپ کو لے کر اور پھر ان کو جو سپورٹ بھی ملی چونکہ پولٹیکل لیڈرشپ کی آپس میں بہت زیادہ چپکلش تھی تو وہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو جو کہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے ان کی طرف سے بھی ان کی حمایت ملی تو ایک دفعہ سے پھر آل دو اس طرح کی سیچویشن نہیں ہے لیکن ہمارے جو فوجی اکمران ہیں جو ہائیبریڈ رول میں جو اس کو چلاتے ہیں باجوہ صاحب تھے انہوں نے اس تمام سیچویشن یعنی کہ یوکرین وار کا آپ اندازہ کریں ان کی چلاکیوں کا کہ پہلے تو جنگ ہوتی تھی ہمارے پڑوس میں افغانستان میں ہم اس کا فائدہ دو دفعہ اٹھا لیے مشرف نے بھی اٹھایا اور زیولف نے بھی اٹھایا اب دیکھئے جنگ ہو رہی ہے یوکرین میں رشیہ کے ساتھ اور اس پوری سیناریو کی ایسی ہم نے وار گیمنگ کی کہ ہم نے اس کا بھی فائدہ پھر اپنے لیے اٹھایا یعنی کہ ہائیبریڈ رول جہاں پہ جو پسے آئینہ ہے جو پردے کے اوپر ہے وہ تو پولیٹیشن ہوتا ہے اور اصل میں اس کے پیچھے جو کمران ہے وہ وہی ہوتا ہے جس نے وردی پہنی ہوئی ہوتی ہے ہم نے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی وار گیمنگ کی کہ امریکہ میں جو جو یہ میڈ کیریئر قسم کے سمجھئے سیول سیونٹ سے ان کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے ہم نے ان کی پولیسی کو ٹلٹ کیا امران خان کی حکومت کو جو ایک آزاد خارجہ پولیسی چاہتا تھا اس کو چلتا کیا اور اب اس کے بعد ہم امریکہ کے ساتھ جو ہے اپنے روابط بہتر کر چکے ہیں اس کا فائدہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں آئی ایم ایف میں جہاں پہ ضرورت تھی امریکہ نے اپنا جو پولیٹیکل انفرنس استعمال کیا اور یہ بلکل جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل انفرنس نہیں ہوتا اس سٹوری میں میں پڑ رہا تھا آئی ایم ایف کہتا ہے جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے امریکہ کے ساتھ ہم کے ہمیں پریشرائز نہیں کیا جائے سکتا ہم انڈیپینڈنٹ ہیں یہ ہے یہ سب بکواس ہے ہمارے ہاں بھی جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہم کرنے جا رہے تھے تو اس کے ٹرمز کو لے کر ہمیں بہت زیادہ سختی کی گئی تھی اور ہم جانتے تھے اور ہمیں پتا تھا اور ہمیں ایڈوائز بھی تھی کہ دراصل اس کے پیچھے جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں وہ انوالو ہیں اور پولیٹیکلی سکویز کرنے کی کوشش کرتا ہے امریکہ جیسی پاورز تھرو اسی طرح کے انٹرنیشنل جیسے آئی ایم ایف ہے ورلڈ بنگ ہو رہا ہے تو خیر تو یہ 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 جو ہے نا اس کا سارا بیکڈراؤن اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک طرف آئی ایم ایف ڈینائے کر رہا ہے کہ جی ہمارا اس ڈیلز کا اور امریکی سرکار کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری طرف امریکی جو ایک سینیٹر ہیں ان کا نام ہے کرس وین ہولن یہ بائی دوئے پاکستان میں بھی رہی ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کے ان کے جو والدین تھے وہ پاکستان میں امریکہ کی فورن سرویس کے رکن تھے ان کے والد یہاں کراچی میں پوسٹیٹ تھے فورن ڈپلومیٹ تھے اور ان کی والدہ سی آئی اے میں کام کرتی تھی اور وہ بھی پاکستان میں پوسٹیٹ رہی ہیں تو خیر یہ جو سینیٹر ہیں آل دو میری لینڈ سے ایک جونئر سینیٹر تصور کیے جاتے ہیں لیکن آکروس پارٹی لائن انہوں میں کام کیا ہوا ہے یعنی کہ ریپملیکنز کے اندر بھی کام کرتے رہے ہیں اور آج کل ڈیموکرائٹ پارٹی میں ہیں اس سے پہلے سینیٹر سے پہلے یہ ایک لانگ ٹرم آہ ہاؤس اف ریپیزنٹیٹیو یعنی کہ جو وائنے انہوں نے میندگان شاید اس کوردو میں کہتے ہیں اس کے بھی یہ میمبر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی فورن افیرس سینیٹ کی کمیٹی ہے اس کے بھی رکن ہیں وہ کنفرم کیا ہے اس اس نے کرس نے کہ یہ پاکستان کی ہم نے امریکہ نے مدد کی ہے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پاکیج لینے میں تو یہ چیز تو تقریباً کنفرم ہو گئی اور لگتا یہی ہے کہ وکٹوریا نولینڈ کی جو بنائی ہوئی پالیسی تھی کہ یوکرین والے معاملے میں پاکستان کو آن سائیڈ کرنا ہے اور یہ سب کچھ کرنا ہے لیکن اس سب چیزوں کے اوپر جو پاکستان کے ایک پولٹیکل کومنٹیٹر بھی ہیں ان کا بھی کومنٹ انٹرسپٹ کیس میں لکھا ہوا ہے عارف عاطف رفیق شاید ان کا یہ عارف رفیق نام ہے اور انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور اس کو انوائیٹڈ کوماز میں کوٹ کی صورت میں لکھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ یہ جو انفلونس ہے پاکستانی ڈیموکریسی میں الٹی میٹلی بی ایک کیجولٹی آف یوکرینز کاؤنٹر ایفنسیف یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کومنٹ یہ ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں ان کے الفاظ ہیں کہ جو کاؤنٹر پاکستانی جو جمہوریت ہے جو پاکستان میں جمہوریت کا عمل ہے وہ شکار ہوا یوکرین میں کاؤنٹر یعنی کہ امریکہ نے چونکہ جس طرح امریکہ نے جب افغانستان میں جنگ لڑنی تھی تو کیا ہوا پاکستان میں جمہوریت کا قتل ہوا امریکہ نے پھر نائن الیون کے بعد افغانستان میں جنگ لڑنی تھی القاعدہ سے جنگ لڑنی تھی کیا ہوا پاکستان میں جمہوریت کا قتل ہوا مشرط کو تقویت ملی اب امریکہ نے پھر یوکرین میں رشیہ کے خلاف جنگ لڑنی تھی تو اس میں پھر کیا ہوا پاکستان میں جمہوریت قتل ہوا کیونکہ ایک ایسا یہاں پہ سیاستدان اور لیڈر بیٹھا ہوا تھا جو انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی چاہتا تھا اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد جو نمونے لے کے آئے ان سے حکومت نہیں چاہ دی تو اس لیے ابھی بھی ان کی انگلی تھام کے ان کو چلایا جا رہا ہے اور اس سارے کام میں فائدہ بھی کچھ لوگوں کو ضرور ہوا ہوگا کیونکہ آخر میں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ عام ڈیلز کے اندر کمیشن دینا جو ہے یہ سمجھئے کہ قسم کا مروجہ قانون قائدہ زائدتہ موجود ہے دنیا کی کوئی ڈیفنس ڈیل کے بیکس کمیشنز کے خلاف بغیر نہیں ہوتی آنے وقتوں میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس والی عام ڈیلز جو ایک عرب ڈالر کے لگ بگ ہے جو ہم نے اسلاح بیچا ہے انہوں نے اسلاح خریدا ہے اور یہ جو اس کی جو ڈیل ہے یہ گارمنٹ ٹو گارمنٹ نہیں ہوئی ہے اس میں ایک کمپنی ہے گلوبل ملٹری پرادکس یہ کمپنی سبسیڈری ہے ایک برطانوی کمپنی کی اور اس کمپنی نے یہ ڈیفنس انڈینٹرز ہیں یہ ڈیفنس ڈیلز کرواتے ہیں تو انہوں ان کے تھروں یہ بسیکلی معایدہ ہوا اور ان کے تھروں یہ چیزیں بیچی گی اب جب یہ بیچی گی تو ادھر سے کمیشن کس نے لیا بیچ میں پاکستانی بروکر کون تھا اور پاکستانی سرکاری سائیڈ پہ کن کے ان لوگوں نے اس میں کک بیکس اور کمیشن لی ہوں گی یہ بھی آنے والے وقتوں میں دیکھنا پڑے گا اور اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے لوگوں کا نام آئے گا جن کے بہت سارے احساسے پاکستان سے باہر ہیں تو خیر یہ تو سسٹم کی چیزیں ہیں چلتی رہتی ہیں اور انہوں نے وہ بناوی لیا کمیشن بھی بنایا ہوگا سب کچھ کیا ہوگا لیکن اس کی کاسٹ کیا ہوئی اس کی کاسٹ یہ ہوئی کہ جس شخص نے پاکستان میں انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنانا چاہی جس شخص نے پاکستان کو اس پرائی جنگ سے دور رکھنا چاہا جس شخص نے پاکستان کا انٹرسٹ سوچا اپنا نہیں سوچا اپنی پارٹی کا نہیں سوچا اپنے قدار کا نہیں سوچا اس شخص کا آج حال یہ ہے کہ وہ آٹھ سو چار نمبر کہتی ہے اور جس عوام کے لیے اس نے سوچا چونکہ عوام اس وقت بڑے آرام سے چل کر رہی ہے تو اس لیے اس عوام کا حال یہ ہے کہ تین سو تینتیس روپے کا پیٹرول ہے تین سو سو روپے اوپر کا ڈالر ہے بجلی آپ کی بینگی ہو چکی ہے اور آپ کے وہ جناب وہ اسے کہتے ہیں نا کہ جمہوریت تو نام کی کوئی چیز نہیں رہی الیکشن آپ کے ہاں سے ختم ہو چکا ہے تو یہ سارا جب ہوتا ہے کب ہوتا ہے جب آپ دوسروں کے جنگوں میں گھستے ہیں افغانستان میں بھی ہم نے یہی غلطی کی یوکرین والے معاملے بھی ہم وہی غلطی کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے گا کہ آپ آنے والے جنہوں میں اس کو بگت دے رہیں گے تو بہرکیف آج کی یہ بہت بڑی سٹوری تھی میں سمجھتا ہوں اور یہ انٹرسیپٹ کی یہ چیز ہسٹری میں دیکھی جائے گی کہ مین سٹریم میڈیا جس چیز کو رپورٹ نہیں کر رہا وہ چیز بہرکیف رپورٹ ہو رہی ہے اور بڑی ویل ڈاکومنٹڈ ہو رہی ہے میں بھی آپ سے کہوں گا کہ ضرور سٹوری کو پڑھئے گا اور اس میں جو حقائق ہیں ان کو جانیے کیونکہ اس طرح کی جو ریولیشنز ہیں وہ پھر آپ کو آنے والے وقتوں میں بہتر فیصلہ سازی کرنے میں معاونت فرام کرتی ہیں اپنا خیال رکھئے گا آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ